اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہے ہیں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں رب الزبن علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ پر آج ہم جوڑ بنائیں گے ارکان سے کو ملا کر الفاظ بنائیں گے مجھے پاس ارکان یہ ہیں رے علف را یہ گافل افگار نون پننہ سین لامسل تو اے نون تن اور تے ساکن تے رے تر علف اور جیم میم جم گاف سینگوس تے علف تا خائے ہی تے نون تن ہے علف ہا ہم دیکھتے ہیں ان کو لفظ کیسے بنتے ہیں تو یہ ہے ہمارے پاس رے علف را یہ رائے گافل افگار اور نون گنہ یہ بن جائے گا رائے گاں رائے گاں کا مطلب ہوتا ہے زائے جانا محنت کبھی رائے گاں نہیں جاتی اگر آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ اس کا صلح ضرور دیتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے آپ کو خالی باتیں نہیں کرنی بلکہ اپنی زندگی کو باعمل بنائیں اور اس کو ہم پڑھیں گے سلطنت کٹھا لکھیں گے تو سلطنت کہتے ہیں وہ رقبہ جہاں پہ کسی بادشاہ کی حکمرانی ہو قائد عظم نے فرمایا میرے پاس کوئی سلطنت ہوتی ہے اور مجھ سے کہا جاتا کہ اقبال اور سلطنت میں سے ایک کو چن لو تو میں اقبال کو چن لیتا حلامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں اور ہمیں ان کی شاعری پڑھنی چاہیے اس کو جب ہم کٹھا لکھیں گے یہ تو تراجم لکھا جائے گا جیسے یہ لامہ اقبال کا شعر ہے فارسی میں لکھا ہوا ہے تو اس کو ہم اردو میں لکھیں گے تو ہم کہیں گے ہم نے اس کا ترجمہ کیا اور ترجمہ کی جمع ہے تراجم وادی عشق بسے دورو دراز افستولے تے شود جادہ ست سالہ بے آہے گاہے یہ میں نے آپ کے سامنے فارسی پڑھی ہے اور اس کا اردو ترجمہ ہے عشق کی وادی بہتی دور ہے لیکن کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ سو سال کا راستہ ایک ہی اح میں تیہ ہو جاتا ہے تو لامہ اقبال نے جو ہے وہ اردو میں بھی شعر کہے اور ان کی شاعری جو ہے وہ فارسی میں بھی ملتی ہے اور حروف تحجی جو ہیں وہ اردو اور فارسی کے ایک ہی ہیں لیکن آپ دیکھیں کہ حروف ان کے جو معنی ہے وہ بلکل فرق ہو جاتے ہیں ہم فارسی کو ترجمہ کے بغیر نہیں سمجھ سکتے گستاخی گستاخی کو جب ہم کٹھا لکھیں گے تو یہ بن جائے گی گستاخی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے گستاخی برتمیزی کو بھی کہتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے مبارک سے قرآن مجید کی وہی جب اس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو کتابی شکل میں تو بعد میں آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی آتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ وہی ہے یہ آپ کی اپنی بات ہے تو اصل میں اللہ کے نبی جو ہیں وہ رحمت اللہ علیہ وسلم ہے ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے تنہا اکیلا اس کا مطلب ہوتا ہے اکیلا تینون تن تنہا جب ہم اس کو کٹھا لگیں گے تو یہ آئے گا تنہا اور کسان جنگل میں تنہا تھا اکیلا تھا پھر ہے کان بھرنا کان بھرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بہکانا غلام نے بادشاہ کے کان بھرنے کی کوشش کی اس کو اگر ہم جملے میں استعمال کریں گے پھر ہے مشہور مشہور کا مطلب ہوتا ہے شہرت یافتہ بہت سے لوگوں کو معلوم ہونا علامہ اقبال ایک مشہور شائر ہیں ہر ایک کو پتا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس رے علیف را یہ رائے گاف علیف گا بچوں آپ نے اس سے کیا سیکھا اصل میں ہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا رب کون ہے وہ ہمارے سے کیا جاتا ہے اللہ نے ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم قرآن مجید کی تین آیات روز ترجمے کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں موسیقی